اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیمزیا اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیمزیا ٹی وی دوستو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں آپ نے زندگی میں بہت سے بے وکوف لوگ دیکھے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے سٹوپیڈ لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی حرکتیں دیکھ کر آپ بھی کہو گے تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں وسیمزیا ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ون دوستو اگر آپ نے گھر کا سمان یا فرنیچر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو آپ کچھ لوگوں یا پھر اپنے دوستوں کو بلا کر سمان شفٹ کرو گے فرنیچر کو دوسرے فلور سے نیچے لے کر آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا لیکن اگر لوگ زیادہ ہوں تو یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اتنے سست اور کام چور ہوتے ہیں کہ ان کا دل ہوتا ہے کہ کام ہد ہی ہو جائے اور انہیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے اس ویڈیو میں یہ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا شمار بھی کچھ ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے یہ لوگ ایک علماری کو گرونڈ فلور پر شفٹ کر رہے تھے انہوں نے نیچے فرش پر ایک گدہ رہ کر اس کے اوپر علماری کو پھینکنے کا پلان بنایا لیکن انہوں نے جیسے ہی علماری کو نیچے پھینکا تو وہ ٹوٹ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ان بیوکوفوں کا یہ پلان تو بری طرح فیل ہو گیا نمبر ٹو دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کوکنگ کر لیتے ہیں تو زیادہ تلووں کا جواب ہوگا کہ وہ انڈا یا پھر چپس ویارہ فرائی کر لیتے ہیں کیونکہ چپس فرائی کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ صرف چپس فرائی کر کے خود کو ایک ٹرین کک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر شوہیاں مانا شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چپس فرائی کر کے انٹرنیٹ پر سب کو دکھا رہا تھا لیکن افسوس اس کی ساری ڈشیز کے لیپٹا پر گر گئی اس بھائی صاحب کو تو یہ شوہیاں مہنگی پڑ گئیں دوستو موبائل فون کا استعمال ہم کال کرنے یا پھر انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیرو بننے کے لیے موبائل سے سوڈا بٹل کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے دوستوں کو آئی فون سے سوڈا بٹل کھول کر دکھا رہا تھا پہلی بات تو اس نے آئی فون سے بٹل اوپن کر لی لیکن جوش میں آ کر جب اس نے دوسری بٹل کھولنے کی کوشش کی تو اس کا موبائل بری طرح ٹوٹ گیا بندہ اس سے پوچھے اسے کیا ضرورت تھی ہیرو بننے کی نمبر فور دوستو گلف ایک ایسا کھیل ہے جو زیادہ تر امیر لوگ کھیلتے ہیں آپ نے بہت سے لوگوں کو گلف کھیلتے دیکھا ہوگا اس کھیل کو کسی کھولی جگہ پر کھیلا جاتا ہے لیکن اس دنیا میں کچھ بے وکوف لوگ ایسے بھی ہیں جن کو گلف کھیلنے کا اتنا شوک ہوتا ہے کہ ان سے رہا نہیں جاتا اور وہ اپنا شوک پورا کرنے کے لیے گلی یا پھر محلے میں ہی گلف کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو میں یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے گھار کی گلی میں گلف کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے جیسے ہی بال کو شارٹ لگائی تو باز سیدھی سامنے کھڑی گاڑی کے ششے میں جا کر لگی اور ششہ ٹوٹ گیا اس طرح اس کا یہ شوک اسے بہت مہنگا پڑ گیا نمبر فائیو دوستو جب ہم کار لے کر باہر کہیں جاتے ہیں تو ہم کار پار کرتے وقت اسے اچھی طرح لاکھ کرتے ہیں تاکہ کار چوری نہ ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں ہینڈ بریک بھی لگانی پڑتی ہے تاکہ کار موو نہ کر سکے اس ویڈیو میں یہ آدمی اپنی کار لے کر ایک جگہ پر گیا اور کار کو پار کر کے اپنا کام کرنے چلا گیا لیکن یہ اپنی کار کی ہینڈ بریک لگانا بھول گیا اور وہاں پر سلوپ ہونے کی وجہ سے گاڑی آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف موو ہونا شروع ہو گئی اور جب اس آدمی کو یاد آیا تو وہ تیزی سے کار کی طرف بھاگا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس آدمی کی یہ حرکت اسے بہت مہنگی پڑی پیارے دوستو آج کی ویڈیو بچ یہیں تک اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا حیار رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ